لطاق دیلی نیوز اپڈیٹ وائس او ایوری پیپل مسئلہ الرحمن الرحیم آج کے اس پریس کانفیس کا مدہ اور مقصد آل پارٹیز جو کرگل کے ہمارے مین سٹریٹ پارٹیز ہیں جس میں ہنڈین نیشنل کانگریس بی جی پی یونٹ کرگل اور پی دی پی یونٹ کرگل کے آرکان جو ایک ہی پلیٹ فارم سے تھرو میڈیا پورے خطے کے عوام کو ریپریزن کرتے ہوئے ہم اس بات کو سٹیٹ گورنمنٹ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ جو انسیڈنٹ چھ بیس مارچ کو سونہ مرک میں پیش آیا جس میں روڈ اپننگ روڈیلہ اپننگ کے سلسلے میں چیئرمین لیجسلیٹیو کانسل حاجی عناد علی صاحب سی سی الہیس ڈی سی کارگل جناب کارچو احمد علی خان صاحب اور ان کے ہمراہ جسٹرک اپننسیشن کے آفیسر صاحبان روڈ کو کھولنے کے سلسلے میں اور گاڑیوں کو تھو کرنے کے سلسلے میں جب سونہ مرک سے کارگل کی طرف وہ لوگ پیش قدمی کر رہے تھے تو ایک نہایت ہی افسوسنا گواقہ پیش آیا جس میں ایسے چوک آندر بل نے کارگل آنے والے گاڑیوں کو روکنے کے وقت جب ہمارے سی سی صاحب نے انٹرفیر کیا ان سے کہا کہ ریکویسٹ کیا کہ ان گاڑیوں کو کارگل کی طرف جانے دیا جائے لیکن نہایت بتمیزی کے ساتھ اور نہایت ہی غیر اخلاقی سلوک انہوں نے چیئرمین الہیش ڈی سی کارگل کے ساتھ کیا جو نہ صرف ایک ذات کے اوپر حملہ ہے بلکہ ایک انسٹیوشن کے تقدس کے اوپر اس کو ہم حملہ قرار دیتے ہیں جس کے ساتھ پورے خیطہ لڑاق کے لوگوں کا سینٹیمنٹس جڑا ہوا ہے ایسے جو سونہ مارک کو ہم میڈیا کے ہمیں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ایسے جو سونہ مارک میں تائنات ہے ہمارے جو ہم کو پتا چلا ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اسی جگہ پہ تائنات ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کی ملی بغت ہے اور اس آدمی کو وہاں پہ تائنات کر کے وہ آنے والے گاڑیوں کو حراسان کرنا چاہتے ہیں اور ان سے لوٹ خسوٹ کر کے ان سے پیسہ لیتے ہیں ہمارے ڈرائیورز کو بھی وہ تنگ کرتے ہیں نہیں بلکہ پورے ڈسٹک کیرگیل کی طرف سے اس چیز کی مضمت کرتے ہیں بہت مضمت کرتے ہیں سخت سے سخت مضمت کرتے ہیں کہ جو حدثہ چھپیس تاریخ کو سونہ مارک پلیس سٹیشن پہ ہوا وہ خالی ایک کچو عمد علی خان کے ساتھ نہیں ہوئے کیرگیل کے چیپ منسٹر کے ساتھ بتتمیزی کی ہے بت اخلاقی کی ہے ایک ایسے چونے میں چیپ منسٹر صاحبہ سے ایک سوال اس پریس کانفرنس کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ایڈمیسٹریشن آپ کی لائن آرڈر کو مینٹین رکھنے والے گونڈا گردی پہ اتر آئے تو عام لوگوں کا کیا حشرت آج جب کارگیل کے چیپ منسٹر کے ساتھ آپ کی ایڈمیسٹریشن نے آپ کی پولیس والوں نے اتنے بتتمیزی اور بت اخلاقی جو بت اخلاقی کی ہے ایک منسٹر کی یہ حشرت ایک سیسی کی یہ حشرت ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا اس کے آپ بزاعت خود اس کا نورٹیز لے لیں اور پچھلے کہیں سالوں سے ایسے چو سنمرک کا دادا بنا ہوا ہے آنے جانے والوں کے لئے کیونکہ اس روڈ سے صرف ہم لداخ والے چلتے ہیں ہمارے پسنجر کے ساتھ ہمارے گاڑیوں کے ساتھ جو سلوک آج تک یہ کرتے آئے ہیں کیونکہ لینا دینا کھانا پینا تو اس کا روز مرہ کا وہ بن چکا ہے اس کا ساتھ میں بزنس جی چلتا ہے اسی بزنس کو چلانے کے لئے وہاں پہ بیٹھا خیر اس کا نیجی معاملہ ہے وہ گورنمنٹ اس کا لے لیں گے لیکن جو ہمارے کرگل قوم کے ساتھ جو بت اخلاقی بات سلوکی ہے کچو مانزک خان کے ساتھ نے ہمارے قوم کے ساتھ ہے ہم مضمت کرتے ہیں اور چیمنٹر صاحبہ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو فوری طور وہاں سے ہٹائے اگر وہاں سے اگر نہ ہٹائے تو آپ فیصلہ کریں کہ ہم کرگل والے کیسے روڈ سے چلیں اب ایک ہی واحد ہمارا ایک ہی روڈ ہے جو ہم ہندوستان اپنے ملک کے ساتھ ہمارا جوڑا ہوا ہے ہمارا لیندین روزمارہ کی چیزیں آنا جانا ساتھ کچھ وہاں سے ہوتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کا گھنڈگردی ہے تو عام لوگوں کا جانا محال ہے تو لہٰذا ایک بار پھر میں سیر منشرت صاحب اس ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اس ایسے جو کے اخلاف سخت سا سخت ایکسل لے کیوں کی کرگل کے قوم کی جازبات کے ساتھ اس نے کیا اللہ ہے یعنی غلام حسین صاحب نے بھی بتایا کہ اس راستے پہ پچھلے کئی سالوں سے ہی نہیں سجیوں سے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کل کا سانہ جو ہے پورے خطہ لداخ نے پورے جمہور کشمیر کے اندر ایک تباریخ بن گئی ہے کہ ایک معمولی انسپیکٹر یا ایسے جو ایک عوضے دار کے ساتھ کیس طرح کے بچھلوکی پر اتر آیا ہے میں یہاں دو چیز جھوڑنا چاہوں گا باقی تو سارے بریف جو ہے کچو صاحب نے اور مولان حسین صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ فقط لے اور کرگل کے عوام تک محدود نہیں ہے اس ایسے جو کا ذاتیات تمام کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈیورس جمہور سے تعلق رکھنے والے ڈیورس بہت ساروں کے ساتھ کل میرا گھتا ہوا ان کے ساتھ بھی یہی سختیاں ہو رہی ہیں معمولی چیزوں پر لے کے ڈیوروں کو سدایا جا رہا ہے یہ فقط لداخ تک نہ رہتے ہوئے پورے جمہور کشمیر کا درد سمجھتے ہوئے سی ایم کو اور ڈیپٹی سی ایم کو میں مہتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو لے کے اقدام اٹھائے کیونکہ توقع کی ہے آج بی جے پی کے اوپر پی ڈی پی کے اوپر سٹیپ کے لوگوں نے کہ سب کا ساتھ سب کا فکاس ہمارا اپنا بھی ایجنڈا ہے تو یہاں اس طرح کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے ہمیں سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس ایس ایچو کا اتنا وہاں پہ دہشت ہے ڈیوروں کے اوپر خاص کر وہ لڈاک کے دیورک کے ساتھ ہو کشمیر کے دیورک کے ساتھ ہو جمہو کے دیورک کے ساتھ ہو ایون ڈلی سے آتے ہیں گرمیوں میں پوری ہندوستان سے آتا ہے اب آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی واتس اپ پر جس میں سیسی کرگل کے اگینس کچھ نہرے بازی ہو رہی ہے اور اس میں سے تمام تر چہرے فقط سونا مرک کے دکانداروں کا تھا سونا مرک کے دکانداروں کو ایک بینیفٹ ملتی ہے اگر رداخ آنے جانے والے گاڑیاں اگر دو دن تین دن اگر سونا مرک میں رکھتی ہے تو ان کی بزنس چلتی ہے اور اس کے بزنس کے پیچھے میں نے اس لوگوں سے یہ بھی سنا ہے اس پر گورنمنٹ کو انکواری بٹھانی چاہیے کہ کہاں تک سچ ہے ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ یہ ایس ایچو وہاں کے دکانداروں سے بھی کامیشن لیتی ہے اور دیکھئے افسوس کی بات ہے اگر کل ایس ایچو کے ساتھ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کل کے باہر میں آج بھی دورانا چاہوں گا اگر ایس ایچو صاحب کے ساتھ سیسی کرگل بت اخلاقی کرتا ہے مان کے چلے جو انہوں نے کشمیر اسمہ میں ایک باہر دی ہے کرگل سیسی کے خلاف ہم مانتے ہیں تو اس کے دفاع کے لیے اس چوکی کے جوانوں کو نکلنا چاہیے تھا نہ کہ وہاں کے دکانداروں کو تو ان چیزوں کو لے کے سخت سے سخت اقدام لی جائیں ابھی سننے میں یہ بھی آتا ہے اس ایس ایچو نے جس نے کل ہمارے چیف ایس ایچو کونسلر کچو احمد علی خان صاحب کے ساتھ جو بتمیزی کی ہے سننمرک کے اندر اپنا پرسنل بہت سارے پروپرٹی بنائی ہیں تو ایچ ایس ایچو کے پاس اپنے حیثیت سے بڑھ کے پروپرٹی ہونا یہ مشکوک ایک بات سامنے آ کے نکلتی ہے لطاق دیلی نیوز اپ دیلی وائس او ایری پیپل